لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس شاہد وحید نے قرار دیا ہے کہ پی ایس ایل کے نشریاتی حقوق کے حصول کے لیے پی ڈی وی اور اے آر وائی کے اشتراک میں قانون کی خدافرزی پائے گئی تو اسے کالدم قرار دے دیا جائے گا اور اگر پی ایس ایل ہو گیا بعد میں فیصلت درخواست گزار کے حق میں آ گیا تو پھر یہ کیس نیپ کو بھیج دیا جائے گا لاہور سے شاہد حسین کی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پی ایس ایل کے نشریاتی حقوق کے لیے اے آر وائی اور پی ڈی وی کے اشتراک کے خلاف جیو سوپر کی درخواست پر سمات جسٹس شاہد وحید نے قرار دیا کہ اے آر وائی اور پی ڈی وی کے اشتراک میں قانون کی خلاف ورزی پائی گئی تو اسے کالدم قرار دے دیا جائے گا اور اگر پی ایس ایل ہو گیا اور بعد میں فیصلت جیو سوپر کے حق میں آ گیا تو پھر یہ کیس نیپ کو بھیجوا دیا جائے گا جیو سوپر کے وکیل بہزاد حیدر نے اپنے دلائل میں پی ایس ایل کے نشریاتی حقوق کے حصول کے لیے اے آر وائی اور پی ڈی وی کے اشتراک میں پائی جانے والی بے ذابطگیوں کو بے نقاب کر دیا انہوں نے اپنے دلائل مکمل کرتے ہوئے کہا کہ پی ایس ایل ہمارا وقار ہے اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتے لیکن وہ عدالت کی نوٹس میں لینا چاہتے ہیں کہ پی ایس ایل کے جوائنٹ وینچر کے لیے کبھی بیڈنگ نہیں ہوئی دس اگست دوہزار اکیس کے اظہار دلچسپی کے اشتہار پر پی ٹی وی اور اے آر وائی کا جو اشتراک ہوا وہ پی ایس ایل کے لیے نہیں بلکہ آئی سی سی رائٹس کے لیے تھا پی ٹی وی اور اے آر وائی کے اشتراک میں پیپرا رولز کی بھی سنگین خلاف ورزیاں پائی گئیں بہزاد حیدر نے عدالت کو بتایا کہ پیپرا رول بارہ دو کے تحت اس اشتراک کے لیے اظہار دلچسپی کا اشتہار کم از کم دو اخبارات میں شائع ہونا چاہیے تھا لیکن یہ صرف ایک انگریزی اخبار میں شائع ہوا اظہار دلچسپی کے اشتہار کے نتیجے میں سولہ ستمبر دو ہزار اکیس کو گروپ ایم اے آر وائی اور پی ٹی وی کا اشتراک ہوا دس اگست کے اشتہار پر جواب چوبیس اگست کو آیا جبکہ پیپرا رول تیرہ دو کے تحت دونوں تاریخوں میں پندرہ دن کا وقفہ ضروری ہے بہزاد حیدر نے مزید کہا کہ اس اشتراک کے لیے رول پینتیز کی بھی خلاف فرضی کی گئی انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اے آر وائی کے سپورٹس چینل کو چودہ ستمبر کو لائسنس ملا آٹھ ستمبر کو بیڈنگ کرتے وقت یہ تک نہیں دیکھا گیا کہ اے آر وائی کے سپورٹس چینل کے پاس لائسنس ہے یا نہیں بہزاد حیدر نے مزید کہا کہ اگر پی ایسل کے لیے اشتراک سولہ ستمبر کو ہو گیا تھا تو پی ٹی وی کے ڈاکٹر نومان نیاز نے اٹھارہ ڈیسیمبر کو بلیڈز کمپنی سے معاہدے کے لیے وزیر اطلاعات کے فائنل گو کے انتظار کا میسیج کیوں کیا دس اگست کے اشتہار کے نتیجے میں پی ٹی وی اے آر وائی اور گروپ ایم کا جوائنٹ وینچر ہوا اگر یہ جوائنٹ وینچر پی ایسل کے لیے تھا تو فائنل معاہدے میں گروپ ایم شامل کیوں نہیں تھا بہزاد حیدر کے دلائل مکمل ہونے پر عدارت نے پی ٹی وی اے آر وائی اور پی سی بی کے وکلہ کے دلائل کے لیے چوبیس جنوری کی تاریخ مقرر کر دی اس پر بہزاد حیدر نے کہا کہ چوبیس جنوری کے التوا پر مخالف فریق کہے گا کہ پی اے سیل ہونے والا ہے جلد فیصلہ ہونا چاہیے اس پر جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دیئے کہ اگر جی اس سوپر کے وکیل کے دلائل ثابت ہو گئے تو عدالت معاہدہ کل ادم کر سکتی ہے اگر پی اے سیل ہو گیا تب بھی عدالت کیس نیپ کو بھیج دے گی بہزاد حیدر نے بعد میں میڈیا کو بتایا کہ پی اے سیل کے نشریاتی حقوق کے لیے اے آر وائے اور پی ٹی وی کے اشتراک میں کئی قانونی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں یہ جو سولہ نوہ دوہزار اکیس کا کانٹریکٹ پی ٹی وی نے اور اے آر وائے نے کی ہے اس میں پروکیورمنٹ رولز جو ہیں اس کی سنگین خلاف ورزیاں اور پیپر رولز کی پروکیورمنٹ رولز کی درجیاں اڑائی گئی ہیں اس ایکسپیشن آف ٹیس میں اور یہ جو کانٹریکٹ ہوئے سولہ نوہ دوہزار اکیس کا اس میں پی اے سیل شامل نہیں تھا اور پی اے سیل کی جو پی ٹی وی کے جو اپنے بورڈ کی جو اپروول ہے اس کے جو رسک منیجمنٹ کمیٹی کی جو منٹس ہیں ان کے مطابق بھی یہ جو کانٹریکٹ تھا اور یہ جو سارا پروسیجر پی ٹی وی نے ایلیجیٹلی اڈاپٹ کیا یہ آئی سی سی ریکٹس کے لیے تھا لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی وی نے اے آر وی کے ساتھ جوئنٹ وینچر کے معاہدے کی تفصیل پیش نہیں کی جیو سوپر کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اس معاہدے میں نفع کی شراب بدلی گئی جس سے پی ٹی وی کو ایک عرب کا نقصان ہوگا یہ ریپورٹ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید نے جیو سوپر اور بلٹس کی درخواستوں پر سامات کی درخواست گزاروں کے وکیل بیزاد حیدر نے بتایا کہ پی ٹی وی پیپرا رول سینٹالیس کے تحت اے آر وائے سے معاہدے کی تفصیلات منظر عام پر لانے کا پابند ہے پی ٹی وی نے رول سینٹالیس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ابھی تک معاہدے کی تفصیلات پبلک نہیں کی جسٹس شاہد وحید نے پی ٹی وی کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے اس معاہدے کی تفصیل جمع کرائی ہے اس پر پی ٹی وی کے وکیل نے بتایا کہ انہوں نے جواب جمع کرا دیا ہے تاہم اس میں اس معاہدے کی تفصیل لف نہیں جسٹس شاہد وحید نے استفسار کیا کہ کیا آپ کے پاس معاہدے کی تفصیل موجود ہے جس پر پی ٹی وی کے وکیل نے کہا کہ معاہدے کی تفصیل موجود ہے اگر عدالت کہے تو ریکارڈ پر لے آئیں گے پی ٹی وی کے وکیل نے کہا کہ اس کیس کی وجہ سے انہیں نقصان ہو رہا ہے بہزاد حیدر نے کہا کہ پی ٹی وی پبلک سیکٹر کمپنی ہے جس کی تمام چیزیں پبلک ہونی چاہیے جائنٹ وینچر کے معاہدے میں تیہ ہوا تھا کہ ریونیو کا ساٹھ فیصد پی ٹی وی رکھے گا اور چالیس فیصد اے آر وائے اور گروپ ایم کا ہوگا بعد میں یہ کہا گیا کہ پی ٹی وی اور اے آر وائے کے ریونیو پچاس پچاس فیصد ہوں گے جیو سوپو کے وکیل نے نکتہ اٹھایا کہ اس رد و بدل کی وجہ سے پی ٹی وی کو ایک ارب روپے کا نقصان ہوگا یہ رد و بدل ایک ارب روپے کا فراڈ ہے جس کی منظوری کسی سے نہیں لی گئی بہزاد حیدر نے بعد میں میڈیا کو بھی معاہدے کی تفصیلات بتائیں جو بورڈ کی اپروول کے بغیر جو فرق آیا ایمپیکٹ آیا وہ آیا بیس پرسنٹ کا بیس پرسنٹ کا فرق چار ارب پیتیس کروڑ کی بڈ کی پی ٹی وی نے اور اے آئی وی نے پی سی بی کے پاس پی ایس آل ایٹسل اس چار ارب اور پیتیس کروڑ پر اگر آپ بیس پرسنٹ کا امپیکٹ دیکھیں تو وہ تقریباً ایک کروڑ کا بنتا ہے اور اسی ایک ایک ارب کا امپیکٹ بنتا ہے